وہ یہ راہ ہے کہ ہم فوراں فنڈنگ تو نہیں کہوں گا آئی سی سی کی فنڈنگ پہ اس وقت ہماری پیوڈٹ چل دیں اور میں نے جو بکس دیکھی ہیں تو خوفزدہ دینا ہوتا ہم کیونکہ اس میں ہمارا جو لوکل انٹرپنیور ہے اس کی کانٹیبوشن بڑی منیمال اور کبھی بھی اگر آئی سی سی کا موت بنے گا کہ ہم آج آپ کو سو روپے کے بجائے دسروں پر دیں گے کیونکہ کووڈ کی سچویشن ہو گئی ہے تو آپ کی سچویشن بڑی خراب ہوجاتی ہے فنانچل کے پوائنٹ بھی سے تو پھر آپ نجلیز میں پیسہ نہیں لگا سکیں گے پھر کرکٹرز کو پیسہ نہیں لگن گے تو کسی حاصل سے یہ ضروری ہے کہ آپ اور ہم ایک پیش کریں اور یہ نیشنل سپیڈٹ کی بات ہے یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ اور ہم الگ ہیں کیونکہ اگر ہم نے ڈیفائن کر لیے کہ کرکٹر ہمارا ایک فیل گوٹ فیکٹر کرتی ہے اور اس سے ابھی بھی ماشاءاللہ سے اس کی پیکنگ ہے اس کی رومنگ ہے اس کی فین پولنگ ہے تو اس میں ہمیں سب کو کانٹیبیوٹ کرنا ہے مگر وہ یہ رہا ہے کہ ہمارا جو کٹیپ کی پائے جو ہے فنانچل کے کانٹیبیو سے وہ 5% ہے کمپیرڈ دو آر نیگر کانٹیز جہاں پر بہت میکسید انٹریس اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسی انٹریس کی وجہ سے اور انویسمنٹ کی وجہ سے ٹیمیں ان کی آگے میں لگ رہے ہیں سو دو تین جگہوں کے اوپر آپ سے مدد کی ضرورت ہے جنرلی ایک جو سپیرٹ ہے کیونکہ مجھے یہ بھی ریلائز ہوا نیزیلینڈ کے پول آر ہونے سے اور انگلینڈ کے پول آر ہونے سے کہ دو وجہ سے ایسی کانٹریز جہاں ہیں وہ دوبارہ سے ایسا سٹیک نہیں لیسے پینچ ہیں ایک تو آپ کی ٹیم دنیا کی پیس ٹیم ہوگی تو کوئی آپ کو ایسے یوز کر کے اور رتی کی ٹوگری میں نہیں کھینکے چلا جائے اور دوسرا اگر آپ کی ٹی سٹیکٹ ایک ایک اوپر ہونے تو ان کے انٹریسٹ ہیں سو وہ ہم پی ایسے کے پول کوشش کرتے ہیں کہ انٹریسٹ انٹریسٹ انڈویجول لیول پر بنا رہے ہیں اٹھوٹیسٹ کو کسٹین کرنے کی بڑا ضروری ہے کہ ہمارے پاس پیسے ہو ہماری ٹیم دنیا کی بیس ٹیم ہو اور ہمارے ٹیم گراؤنڈ بہت بہتر ہو کیونکہ ہم نے تین بٹس کے اوپر اس ایسی میں اپنی 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 ڈالی ہے میں دیکھ رہا تھا کہ بہت کام ہونے ہو آئی ہے اسٹیڈئیم سے اوپر اس یہاں سے بھی میرا کراچی کا کوئر تھا جی تاکہ آپ کو آپ کے ساتھ آپ کی میں بات سنساکتوں کہ کس طرح سے آپ آگے آئیں گے آنا چاہتے ہیں کیا کہ روڈ بلوکس ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہماری بسنس کمیونٹی آتی ہے اور ڈائریکشن بھی سے سب سے امپورٹن یہ ہے کہ آپ ہمیں بتا سکیں کہ کس طرح سے ایک سپورٹنگ ارگنیزیشن جو ہے وہ اوپر جا سکتی ہے to match the likes of the establishments جو بھی میں نے کام کیا وہ blinkرز on کر کے دیا تھا فیڈٹ میں اور opportunities پہلے بھی آئی تھیں کہ کسی طرح سے management role میں آ جاؤں ایک دفعہ میں نے اس کا ایکسپیرینس کری آیا تھا تو میں سمجھ رہا تھا کہ میری تین کانٹیوشن اور ہمیں چاہیے but یہ ایک کرکٹر کے لیے بڑا سپیشل مومن ہے to run the cricket affairs کیونکہ ہماری چوتھر پچھتر سال کے ہیسٹری میں صرف چار کرکٹرز آئے ہیں جو کہ جیمن کے رول میں آئے ہیں so میرے اوپر اور زیادہ responsibility ہے اور میں سب کو بتا چکا ہوں کہ جو میری consequenceی وہ cricket ہے اور جتنے بھی میرے آفیس میں کام کر رہے ہیں message ایک یہ ہے سب کو کہ جو جائے پر آنے والے سے دے کہ chairman fail ہوتا ہے کہ پاکستان team number one نہیں کمتے so سب کو پہلے تو اس چیز پہ clarity چاہیے اور زور لگانا ہے کوشش کریں کہ تھوڑا سا work لگے گا because پیچھے سے جب تک کہ آپ کا انفرہ structure develop ٹھیک نہیں ہوتا ہے آپ کی school cricket ہے college ہے آپ کی club cricket ہے first class cricket ہے بہت کام آنے والا آپ کی grounds برنے والے ہیں تو پھر بھی آپ کو شکل جو ہے وہ پاکستان team کی ہے وہ اچھی جگہ نہیں ابھی بھی اچھی ہے مگر اس میں improvement کی ضرورت ہے میرے پر اس لیے بھی زیادہ responsibility ہے کیونکہ یہ cricket جو ہے ایک bond ہے پاکستان کا سو سب لوگ جو ہے ہم ہمیں پوشی کرتی ہے اگر کوئی ٹیم ہماری اچھا کرتی ہے افسردہ ہو جاتے ہیں اگر کوئی ٹھیک نہیں کرتی ہے سو اس لحاظ سے players بھی جانتے ہیں اور players کو میں نے جتنا میں نے ان کو جانا ہے پسٹے بیس پچھے سال کی کامنٹری سے سب کو میں نے دیکھا ہوگا سو مجھے آئیڈیا ہے کہ capacity wise کیا ہمیں چیزیں کرنی ہیں اور players پر کس طرح سے مینک کرنی ہیں مگر جو خاص مقصد میرا یہاں پہ آگے کا تھا جی وہ یہ ہے کہ cricket کی economy ہمیں گروہ کرنی ہے اگر پاکستان کو great talent produce کرنا ہے تو جب تک financials ہمارے ٹھیک نہیں ہوں گے وہ نہیں ہو سکتا کیونکہ ہر جگہ کے اگر ہمیں پیسے کی ضرورت ہوتی ہے direction ہم provide کریں گے اور پیچھے سے زور business community کا اگر لگے گا تو win win situation کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو آئیڈیا نہیں ہوتا بسنس community کی تھوڑی سی confused رہتی ہے کہ اگر ہم آیا تو کیسے آئیں opportunities ہیں تو اس کو کیسے آئی کریں so ہم آپ کو opportunities بتائیں گے ہم آپ کو اپنی properties بتائیں گے so ہماری project کی economy میں میں آپ جاتا ہوں کہ آپ injection اس میں بھریں اور اس کے لئے جو بھی آپ steps ہم سے مانے گے ہم دیں گے انشاءاللہ جو آپ کر سکے گے ہیں کم شور کے اس کے اوپر بھی اگر collective effort ہوگا تو ہر چیز possible ہے تو یہ تھا جی بڑی چیز ہیں جو تھی کرنے کی ہماری ورلڈ کپ کی کیاری ہو رہی ہے وہ تو ہے ہم کوشش تو کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ کسی نہ کسی طرح سے ایک بے 3 team نکالیں اس میں تھوڑا سا وقت لگتا ہے اس لئے کہ یہ جو چہرہ ہوتا ہے آپ کو cricket team کا یہ dependent ہے on the grass street work جو کہ ہوتا ہے تو وہاں پہ کام کس حساب سے نہیں ہوا جیسے حساب سے ہونا ہے تو ہماری school cricket اب روای ہو رہی ہے اس میں آپ کے interest کی ضرورت ہے جو entrepreneurs ہیں جو financial houses ہیں club cricket ہماری بہت تیچے رہ گئی ہے grounds نہیں ہیں pitches جو ہیں drop in pitches کی شاید ہمیں ضرورت پڑے گی کیونکہ pick جو ہے وہ base بن دیا آپ کی cricket کی success کا آپ کی technique develop ہوتی ہے میں زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہتا ہوں پر جب تک میں chairman ہوں میری کوشش رہی ہے کہ cricket کے اوپر باگ کریں کیونکہ اگر team ہماری اچھے کرے گی تو ہم سب جو ہے اوپر جائیں گے اور پھر اس میں investments automatically آئیں گے کوئی بھی جو ہے وہ brand دیکھ کے investment کرتا ہے اور ہمارا جو cricket کا جو brand ہے اس کو اپروف ہونا ہماری team کو اور پہتر کرنا ان کو بھی realization ہے اور اگر چل کے چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے شروع میں تھوڑا سی turbulence ہوتی ہے کیونکہ جب ایک نئی organization دیکھتی ہے چیزوں کو تو وہ ڈیٹرس کرتی ہے کہ آپ کا کیا road map ہے کیا game plan ہے ایک دفعہ ہم پر ڈال جائیں گے چیزوں کو تو پھر ہم benefits جو ہیں اس کے ڈیٹ کریں گے آپ سو بہت مجھے خوشی ہوئی ہے یہ میں ایسی رنگ برنگی screen جو ہے تو دیکھی نہیں ہے کیا ٹھیک ہے یہ جس کے بارے ہیں اور ہاں گئے نہیں ہے لہا گئے جنگ سو آگے چل کے میں اور آپ سے پھر سٹوک ایک چینج کی کھل کے بات کر سکوں گا تاکہ تھوڑا سی میں اس کے اوپر اور ایک م любی طور پر شکریہ بیٹھائیں گے تو آئیہ آپ کے ساتھروں کو ضرور کرنے کے لئے چلوٹ یا خوبصورت اپنیاری لیں